امریکی صفیر ریچرٹ آلسن کے ہمراہ امریکی کانسل جنرل نینہ ماریا فائٹ، برنیل ایلیس، میس ایمیلیا اور امریکن امبیسی کے افسران بھی موجود تھے ڈپٹی ڈیریکٹر ارکیالو جی مقصود ملک نے امریکی صفیر کو شالہ مار باغ کی تاریخی اہمیت اور اس میں تعمیر کی گئی امادتوں کے بارے میں بریفنگ دی امریکی مہمان شالہ مار باغ کے حسن میں کھوئے نظر آئے امریکی صفیر نے شالہ مار باغ کے دلکش فواروں کا نظارہ کیا باغ کے سرنگیز محول سے لسفندوز بھی ہوئے وقت کی ارکان نے بارہ دری میں کھڑے ہو کر شالہ مار باغ کے حسن کو دیکھا اور مغلیہ دور کے فن تعمیر کو سراہا امریکی صفیر نے ڈپٹی ڈیریکٹر ارکیالو جی مقصود ملک سے شالہ مار باغ کی تعمیر سے متعلق سوالات بھی پوچھے ریچرڈ آرسن نے سفارت خانے کے افسران شالہ مار باغ کے خصوص مناظر کو کیمرے میں محفوظ کرتے رہے مہمانوں کے تاثرات پر مبنی کتاب میں امریکی صفیر نے رکم کیا کہ شالہ مار باغ گانا ان کے اخواب کی تکمیل ہے یہاں آ کر وہ انتائے خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ امارت مغل بادشاہ شاہ جہاں کی طرف سے پوری دنیا کے لیے خوبصورت تحفہ ہے جو ماضی کے حسین یاد دلاتی ہے جبکہ شالہ مار باغ لاہور شہر کی ایک شناختی ہے لاہور کی اس تاریخی امارت کی پوری دنیا میں دھوم ہے کیمرہ من سجاد احمد کے ساتھ آصف جعفری سٹی 42